لا الہ الا اللہ محمد الرسول بھئی تعویز کرنا جو ہے اگر قرآنی آیات سے ہوں یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں جن کو علماء نے اعمال قرآنی کے نام سے شائع بھی کر دیا ہے وہ جائز ہے البتہ جو عبرانی میں سریعانی میں یا صرف لکیریں لگی ہوئی ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہے حضور خود دم کرتے تھے عبداللہ عنصر لکھ کے اپنے بچوں کو لٹکاتے تھے گھلے میں بھی لٹکاتے تھے اگر دم کرنا ہو تو پینے والی چیز میں باقیدہ پڑھ کے دم کریں گے دم کا معنی یہی ہوتا ہے جب آپ اس میں بھونک نہیں ماریں گے دم نہیں کریں گے تو گیا دم نہیں ہوا بلکہ ایک بہت بڑے عالم نے ایک چیز لکھی ہے عمل لکھا ہے اگر اللہ کرے آپ کو سمجھا جائے اس نے کہا ہے کہ پانی کا گلاس لے رہے ہیں اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو موں کے قریب رکھیں اتنا قریب رکھیں کہ جو آپ پڑھیں گے نا گویا کہ اس کے اندر جا رہا ہے تو اس میں ایک دفعہ آیتر کرسی پڑھیں اور سات دفعہ ماجئتم بھی سہر ان اللہ سا یبتلو ماجئتم بھی سہر ان اللہ سا یبتلو سات دفعہ پڑھیں اس انداز میں کہ گویا کہ اس کے اندر آپ کی دھوک بھی جائے اور جب پڑھنے دو ہی پانی پھیتے اس نے کہا کہ آپ تجربہ کریں کہ یہ پہ خود پڑھیں کسی مولوی کو کسی پیر کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے خود آپ نے خود پڑھنا ہے خود پی رہے آپ اور نے کہا آپ تجربہ کریں کہ یہ پانی پڑھ کے پیئیں ٹھیک تین گھنٹے کے بعد آپ کو پشاب آئے گا اور اگر وہ پشاب کسی برطن میں آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ نے پانی پیا تو بلکل صفیح اسی طرح نکل گیا تو نے کہا کہ اگر یہ آپ سات راتیں عمل کریں گے تو الحمدللہ کچھ سیر ہے کچھ جادو ہے کچھ اثرات ہیں سب ختم کسی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود پی رہے ہیں خود پڑھا کریں امیہ بیوی کو جادو کی شکایت ہے اگر تعویش قرآن سے ہے تو اس کا پہننا جائز ہے اگر حدیث مبارک کے قلعبات ہیں ان کا پہننا بھی جائز ہے وہ تعویش جو عمرانی یا سریانی میں ہے یا صرف لکینے ہیں ان کو نہ پہنے اور سوسی بات یہ ہے کہ سب سے بہتر علاج جو ہے جادو کا وہ یہ ہے کہ صورت البقرہ اپنے جواد میں ٹیلی فون میں فیلڈ کر رہے ہیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں خوان بی 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 سب جادو آدو باگ جائیں موسیقی